اسلام علیکم ناظرین ناؤو آپ کو ساکی منیر اور آج ہم بات کریں گے کون سا پلئر جونسا تھا جس کو وش کر رہے تھے پاکستان کس کی بیٹنگ ڈیو تھی اور کون کیا کہیں گے آج کی بیٹنگ کا کون کس کو سیرہ لگا یہ نیوزلینڈ نے اتنا خراب کھیلا پاکستان بازان کے مزا آگیا بابر آزم کا اور بولنگ کس کا دیکھ کے مزا آیا شاہین افریدی شاہین افریدی آپ کو مزور سیگو شاہین افریدی شکریہ کیا حال ہے گوڑ لکھ کہہ رہے ہیں جی نیوزلینڈ کے شاہین ایک ریکٹ تھے اور ابھی پاکستان کا سوال ہمارا یہ ہے کہ آج کس کی بیٹنگ امدہ تھی بھائی بھائی رزوان اور اپنا دوسرا کے بابر آزم آج کس کی بیٹنگ تھی بابر آزم بہت اچھا گل اور بولنگ بولنگ کون افریدی شاہین افریدی کیا کہیں گے کیسا رہا آج کا میچ بہت بڑی ہا رہا ہم نے سوچا تھا فائنل کاٹے گا ہوگا لیکن پاکستان ون سائیڈ جیت گیا اور کس کو سمجھتے ہیں آج کا سیرہ کس کو جانا چاہیے پاکستان بابر آزم is back in form which is dangerous sign for anybody who comes into the final بابر آزم dangerous ہے کیا کہیں گے سر بابر آزم کہ کس کی یہ اننگ ڈیو تھی جو انسی آج کمپلیٹ ہوئی ہے سر میں تو بولتا ہوں کی سکور اچھا تھا بات نیو جیلینڈ بولنگ was not up to the mark اور بابر آزم back اور پاکستان پلیڈ ویل thank you thank you بھائی کیا کہیں گے آج پاہین پہلے چینل بتاؤ لارس ٹائم بھی میرا پانچ منٹ کے انسی آئی میں بتاتا ہوں یہ بتائیں کیا کہیں گے آج کس کی اننگ ڈیو تھی اور کس نے آج میچ فینش یار باقی آپ دیکھ لیں ہماری عوازو صاحب کا پتہ چلتا ہی ہوگا کتنی ایکسائیٹمنٹ ہے اور دوسرا جو اپننگ آج کی ہے بابر نے اور زوان نے انہوں نے دل جیت لی ہے بابر نے بہت اچھی پرفارمیس دیا اتنی دیر بعد تو حریس نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا سب نے بہت اچھا ہم اتنا ایکسپیکٹنی سے کارے اتنا ایزی میچ ہو گیا اگلے میں دیکھیں یہاں تک آگئے ہیں اور اتنی اچھی فارم ہے تو کانسٹینٹ ہم میچ جیت رہے ہیں تو آگے فائنل میں بھی اچھا پرفارم کریں اچھا جی مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ بولنگ میں شہین فریدی اور ادھر سے آپ یہ جون سا یہ ٹیک کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ فائنل میں کیا کرے گا انشاءاللہ فائنل میں ہمارے جو بولرز ہیں شہین شاہفیدی حرس روہ فل فارم ہے انشاءاللہ پہلے پاور پلے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ انگلینڈ کی پتائی کریں گے مطلب انگلینڈ کی پتائی کریں گے انڈیا والے تو کہہ رہے ہیں ہم نے جانا ہی جانا جو مردی کہنا آپ دیکھیں انگلینڈ بھی کوئی تاف تیم ہے انڈیا بھی تاف تیم ہے جو ابھی آئے گا آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اتنی پریڈکشن ہم مجھومی کو لیں گے چلے جی چلے جی چلے جی چلے جی چلے جی چلے جی مہم کیا کہیں گے آج کا میچ کیسا رہا بڑیا بڑیا کس کو دیکھ رہا ہے فائنل میں انڈیا پاکستان انڈیا پاکستان کو اگر کل انڈیا ہار گیا ہے انگلین سے تو مہم کیا کہیں گے آج کا میچ کیسا رہا ہے بہت امیزن اس کی بیٹنگ اور بولنگ دیکھنے کا مدھا ہے سر بابر آدم بابر آدم نے جو تباہی میں چاہیے آج دیر سے آئے لیکن تروست آئے کتنی دیر سے یہ ایننگ کتنی دیر سے ایننگ ڈیو تھی ہے یہ ڈیو تھی سر پورے بولڈ کاف ایک بھی میچ میں نہیں چلے لیکن جس میچ میں چلے نیو زی لینڈ میڈم میڈم کیا کہیں گے آج کا میچ کیسا لگا بیوٹیفل آپ کو سیڈنی میں دو میچ انہوں نے ایسے دکھائیں ہیں پبلک کو آپ کو پورے پیسے وصول گئے ہوں گے ہوں گے ہم ہم ہیں انڈیاں ہم ہیں انڈیاں ہم ہیں انڈیاں کس کو سپورٹ کریں گے ابھی تو سمی فائنل ابھی تو انڈیاں چاہیے نیو نیو نو ہوگا مطلب ہونا چاہیے ایک دس پرسند آپ چانس لگا لے کر انگلڈ جی چیتا چلیں جی ٹھیک ہے کل ہم بھی کرتے ہیں اپنے ملت کو پر آپ کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ مارا مقابلہ ہو اور پھر کپ پاکستان لے کر جائیں کپ تو ایشیم ہی رہے گا اپنے پاس پروسیوں کے پاس اپنے پروسیوں کے پاس ہی رہے اگلی لوگ آپ کو دے دیکھیں چلیں ٹھیک ہے سچین آزمین شائکلے کرکٹ کیا آپ نے بات سنی یہی کہنا تھا ان کا آج میڈم کس کی انلگ آپ کو زبردست لگی ہے بابر آزم کیسا کہلے بابر آزم کو بہت پسند گیا شاہین افریدی کو بہت پسند گیا آپ کا کیا کہنا اس بارے میں آپ ضرور بتائیے گا پاکستان زندہ بارے لگاتے جا رہے ہیں سبزلالی پرچم کے دل دل پاکستان جان جان پاکستان پاکستان جتے گا پاکستان جتے گا آج کس کی بیٹنگ زبردست لگیا بابر آزم اور ازمان دوروں نے بہت اچھا کھیلا اور بہت اچھا کھیلا پاکستان کس کی اچھی نیز ہے بولک شہین شاہ فریدی زندہ بار شہین شاہ فریدی زندہ بار پاکستان جی ناظرین آپ نے سنا شاہین ایک ریکٹ کی بات آپ کیا کہیں گے آپ نے ضرور ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے